اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوئے رفان علی اور میں آپ کو نیو کوکنگ ریسپیز میں خوشاندید کہتا ہوں تو فرنز آج ہم بنائیں گے ایک چکن فرائیڈ رائیز جو بہت مزیدار اور بہت آسانی کے ساتھ بنتا ہے اور آج میں آپ کو انتہائی آسان طریقے سے فرائیڈ رائیز بنانا سکھا ہوں گا انشاءاللہ تو چلیے فرنز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنز یہاں پر ہم نے فین کو چولے پر رکھ دیا ہے اور ہماری جو کوکنگ اویل تھی وہ اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے دو عدد انڈے تو انڈوں کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے تو انڈے فرائی ہونے کے قریب ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس میں حساب زائقہ حسابی ضرورت نمک ایڈ کریں گے نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو فرنز الحمدللہ انڈے اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں باہر نکالیں گے اور ہمارا جو دوسرا پروسس ہے تو اب ہم وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنز یہاں پر ہم نے کڑائی کو چولے پر رکھ دیا ہے اور کوکنگ اویل اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ لیسن کا پیسٹ تو لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے تو فرنز الحمدللہ لیسن کا پیسٹ جو تھا وہ اچھی طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن کو تو چکن کا گوش ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور چکن کا گوش ہم نے بغیر ہڈیوں کا اس میں ایڈ کیا ہے جس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم فرائی کریں گے لیسن کے ساتھ تو آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں تو فرنز الحمدللہ ہماری چکن کی جو گوشتی وہ اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ گاجر کو جس کو ہم نے باریک باریک کٹا ہے تو گاجر ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں جائے گا ایک کپ بند گوپی کو جس کو ہم نے اچھی طرح سے کدکش کیا ہے تو ایک کپ بند گوپی بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ایک کپ شملہ مرچ کو جس کے وہ بھی ہم نے باریک باریک کٹا ہے تو ان ساری سبزیوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس کریں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک پکائیں گے تو فرنز الحمدللہ ہماری جو سبزی آتی وہ تیار ہونے کے قریب ہے اب بھی اس میں تھوڑا سا ٹائم باگی ہے اس دوران ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے خیال یہ کرنا ہے کہ ہم نے انڈو میں بھی نمک ایڈ کیا تھا تو اس لئے اپنے ذائقے کے حساب سے آپ لوگ اس میں نمک ایڈ کریں تو فرنز الحمدللہ ہماری جو سبزیا اور چکن کا جو گوشتہ وہ تیار ہو چکا ہے وہ ریڈی ہے دس منٹ گزر چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ابلے ہوئے چاول جس کو ہم نے اچھی طرح سے ابال لیا تھا تو اب ہم اس میں ابلے ہوئے چاول شامل کریں گے اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے تو چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم سبزیوں اور گوشت کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو فرنز اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مزید مسالے تو مسالوں میں ہمارے پاس ہے آدھا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر ایک چمچ ہم اس میں سرکہ ایڈ کریں گے تو سرکہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تو سرکہ ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں جائے گا دو چمچ سویا سوس تو سویا سوس بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس ایٹ کرنے کے بعد اب اس میں جائے گا ایک چمچ چینی کا تو چینی بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے تو فرنڈ چینی ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں آپ لوگوں نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اس دوران ہم نے چولا جو ہے وہ بلکل لو رکھا ہے نہ زیادہ تیز اور نہ میڈیم ہم نے بلکل چولا لو رکھنا ہے اس دوران تو فرنڈ ان ساروں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب اس میں جائے گا انڈے جس کو ہم نے پہلے اچھے طریقے سے فرائی کیا تھا تو اب ہم اس میں انڈے ایٹ کریں گے اور پھر ہم دوبارہ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو فرنڈ چمچ کی مدد سے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگ اس کے کلر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں تو فرنڈ ہماری جو فرائیڈ رائس تھی وہ ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہے وہ ریڈی ہے بس صرف کانے کا انتظار ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی آسان سیری سی پی آپ لوگوں نے کافی پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کرے اور شیئر کرے اور چینل کو تو ضرور سسکرائب کرے تو فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور آسان سیری سی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ